بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سلمان حسن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یا یوں کہیے کہ ایک خبر ہے اور ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے خبر ہی کی ظاہرہ صورت میں ہے لیکن جو مین خبر ہے وہ ہے عمران ریاض خان سے متعلق عمران ریاض خان جو ہیں وہ ان دنوں غائب ہیں اور منظر عام پر بالکل نہیں ہے ان سے متعلق بہت اہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دینی ہے ان کی بازیابی سے متعلق لیکن وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو پہلے کوکلی میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایمکی ایم کے جو بانی ہیں متحدہ کے بانی الطاف حسین صاحب ان کی جانب سے ایک بار پھر ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پچھلے دنوں الطاف حسین جو ہیں وہ اب بغیدہ طور پر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں اور اپنے کارکنان کے ساتھ بھی وہ براہ راست ہونے جا رہے ہیں اس کا جو سمجھ لیں جو آپ کو ایک ریزلٹ ہے وہ بہت جلد نظر آئے گا بہت جلد آپ کو دکھائی دے گا فیلحال وہ جو مختلف ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے مختلف ایشوز ہیں جن کو وہ اجاگر کرتے رہتے ہیں جو تازہ انہوں نے اس وقت ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان سے متعلق ہے کیونکہ ان کو یہ شکایات محصول ہو رہی تھی الطاف حسین صاحب کو کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو ظاہر ہے باہر رہتے ہیں وہاں سے کماتے ہیں اور کما کر پھر وہ پاکستان ذریعے مبادلہ بھیجتے ہیں ان کو جو سب سے بڑی ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے وہ یہ کہ وہ جب انویسمنٹ کی صورت میں پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں یا پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں چاہے وہ ریال اسٹیٹ میں ہو یا پھر مختلف انویسمنٹ کمپنیز کے ذریعے وہ انویسمنٹ کریں تو اس میں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت سی کمپنیز یا بہت سی لوگ جو ہیں وہ کاروبار کے نام پہ انویسمنٹ کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اور پھر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ایسے جو کیسز ہیں وہ کافی عرصے جو ہم نے دیکھی ہیں کہ سامنے آئے ہیں یعنی کچھ عرصے میں سامنے آئے ہیں اور ایسے کافی کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو اس میں الداوزین صاحب انو نے یہی کہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا کہ اوورسیز پاکستانی جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے ہم برباد ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ جی جب انو نے اس بات کی یعنی کہ ان کی اس تباہی اور بربادی کی وجہ پوچھی تو انو نے بتایا یعنی اوورسیز پاکستانی نے بتایا کہ فلا فلا حکمرانوں نے کنسٹرکشن کا کام کرنے والی کمپنیوں کے وفود نے سرمایہ کاری کرنے والی انجمنوں کے وفود نے جب اس اوورسیز ملک کا دورہ کیا جہاں ہم ملازمت کی غرض سے قیام پذیر ہیں تو انہوں نے ہمیں سب سے پہلا درس یہ دیا کہ اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے تو یہ نہ صرف آپ کی پاکستان کے لیے بڑی خدمت ہوگی بلکہ آپ کی سرمایہ کاری کے عمل سے پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ جو پاکستان میں حکمران ہیں یا جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں اوورسیز چاہے وہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں یا مختلف مالک میں ہوں تو وہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں خاص کر ریل اسٹیٹ میں اور وہاں جو تجربہ ہے بہت لوگوں کا وہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ کمپنیز پیسہ لے کے بھاگ گئی ہیں لوگ غائب ہو گئے ہیں تو اس کو اس ایشو کو جو ہے وہ علطاف حسین صاحب نے اوجا کر کیا ہے اور آخر میں انہوں نے کیونکہ اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ظاہر ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پر بات کیے لیکن اس ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے بیسیکلی اس کا جو حل دیا ہے وہ بڑا دلچسپ حل بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بڑا ایک تشویشناک حل بھی ہے تشویشناک جو ہے وہ کیوں ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو پتا ہے علطاف حسین صاحب کے اس وقت بے شمار فالوورز ہیں اور ان کے فالوورز نہ صرف پاکستان میں ہیں کراچی میں ہیں بلکہ وہ اوورسیز ممالک میں بھی رہتے ہیں یعنی وہ امریکہ میں بھی رہتے ہیں وہ برطانیہ میں بھی رہتے ہیں یورپ میں بھی رہتے ہیں تو اس میں کیونکہ وہ مخاطب کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو تو جو حل وہ بتا رہے ہیں وہ حل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے ایک مرتبہ پھر دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ حضرات ان حکمرانوں کے بڑے بڑے دعو اور ان کی یقین دہانیوں میں ہرگز نہ آئیں کیونکہ جنہیں اپنے منصب پر قائم رہنے کا خود یقین نہیں ہوتا کہ وہ کب اپنی کرسی سے اٹھا کر باہر نکالے جا سکتے ہیں وہ آپ سے کیے گئے دعووں کو کیوں کر ممکن بنا سکیں گے اور آپ کے لگائے سرمایے کو کس طرح تحفظ فرام کر سکتے ہیں لہٰذا بیرون ملک رہنے والے حضرات جہاں مقیم ہیں وہیں پر سرمایہ کاری کرنے کا کوئی الگ پروگرام بنائیں اور خدارہ اپنا سرمایہ یعنی جمع شدہ رقم پاکستان بھیج کر اسے ضائع ہونے سے محفوظ رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہائے ہم تباہ ہو گئے ہم برباد ہو گئے تو یہ الدا وزنز آپ جو ہیں وہ اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ان کے چاہے وہ ان کے فالور ہو یا نہ ہو لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کر کے ان کے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہو اس کا جو حل ہے وہ یہ بتا رہے ہیں تو یہ بڑی تشویشناک بات اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ریکارڈ جو ہمارا جو یعنی کہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے اوورسیز پاکستانی جو بھیجتے ہیں ذرے مبادلہ جسے ہم کہتے ہیں تو وہ فورن ریمیٹنس وہ ایک ریکارڈ جو ہے اس کا بنا تھا عمران خان صاحب کے دور میں پھر جب چینج ہوئی حکومت آئی پی ڈی ایم کی تو اس میں یہ گریجولی کم ہوا اور کافی حد تک کم ہوا ہے اور اس کو ظاہر سی باتیں بنیاد بنا کر عمران خان جو ہیں وہ بھی اس پر تنقید کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اوورسیز پاکستانی ہے پیسہ نہیں بھیج رہے اب الطاف حسین صاحب جو ظاہر خود بھی باہر ہی مقیم ہیں وہ جو ان کی نیت ہے وہ تو یہی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں اوورسیز وہ آٹھ آٹھ گھنٹے یا دس دس گھنٹے کام کرتے ہیں پسینہ بہاتے ہیں جوب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں پیسہ وہ سیف کرتے ہیں اور پھر وہ پاکستان بھیجتے ہیں یا پھر پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو جو انویسٹ کرتے ہیں اس میں کیونکہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے بقول الطاف حسین صاحب کے جو ان کو شکایتیں محصول ہوئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا کر ان کی رقم بٹور لی جاتی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو ہم نے کاؤنسل بنا دی ہے ایک بزنس کاؤنسل ہے آرمی چیف بھی اس کا حصہ ہے اس کے ممبر ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں یعنی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی باہر سے لوگ انویسٹ کریں اس میں ظاہر ہے اپنے جو پاکستانی ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ وہ بھی یہاں پر انویسٹ کریں تو اس سے یقینی طور پر وہ جو بات ہے وہ متاثر ہوگی جو خواہش ہے حکومت کی وہ اس سے اس لی متاثر ہوگی ان کے الطاف حسین صاحب کے ظاہر ہے چاہنے والے ہیں ان کے فالوورز ہیں اور چاہے وہ ان کو سپورٹ نہ بھی کریں لیکن ان کی بات تو سنتے تو کم از کم یہ چیز جو ہے وہ ضرور متاثر ہو سکتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ جو ہیں وہ ریمیٹنس جو ہے وہ نہیں بھیجتے ہیں اول تو بھیجنی چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لیگل ذرائع سے بھیجنی چاہیے لیکن لوگ ظاہر سی بات ہے جب ان کے نہیں بھیج رہے کم ہوئی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہی اٹھانا پڑا ہے تو اب الداوہ سین صاحب جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جہاں جس ملک میں مقیم ہیں وہیں پر انویسمنٹ کیجئے وہیں پر سرمایہ کاری کیجئے تو یہ ایک یقیناً ایک سمجھلے لنمہ فکری ہے تشویش کی بات ہے کیونکہ ہوگا کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر وہ الداوہ سین صاحب کی بات مانتے ہیں تو پھر جو خواب ہے اس حکومت کا کہ جی باہر سے سرمایہ کاری آئے وہ سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے ظاہر ہے اس میں صرف یہ تو سرمایہ کاری نہیں ہے جو اپنے لوگ کریں گے یعنی کی اوورسیز پاکستانی جن کا تعلق پاکستان سے ہے اس میں اور بھی کنٹریز ہیں اس میں اور بھی کاروباری کمپنیز ہیں بڑی بڑے جائنٹس ہیں جو کہ کاروبار کو اپنا وسط دینے کے لیے پھلانے کے لیے پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے اپنے لیڈران ہیں جو باہر بیٹے ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ انویسمنٹ نہ کریں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسمنٹ کریں تو یہ یقینی طور پر ایک ایسا ایشو ہے جس پر ممکن ہے کہ تنقید کی جائے لیکن ظاہر ہے کیونکہ میں نے کہا کہ جو نیت ہے اس میں جو بظاہر لگ رہی ہے الطاوزین صاحب کی وہ یہی ہے کہ جو بیرونی مول پاکستانی ہیں ان کی انویسمنٹ کو سیو رکھا جائے محفوظ رکھا جائے ان کو نقصان نہ ہو تو وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں یہ انہوں نے حل پیش کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے کہ آپ پاکستان میں کم از کم اگر ریمیٹلز بھیجیں تو بھیجیں لیکن انویسٹ اگر آپ کرتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ سرمایہ کاری آپ نہ کریں یہ الطاوزین صاحب جو ہے وہ اس اپنے پیغام کے ذریعے جو ہے یعنی کہ میسج دے رہے ہیں اپنے تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے ایک مین ایشو ہے مخالفین ہے ان کی جانب سے اچھا دوسری جو خبر آپ کو دینی ہے جو بات کرنی ہے کوکلی میں بتاؤں گا کہ ایک تفصیلی میری ملاقات ہوئی ہے عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان سے اور ناشتے کی میس پر ہماری گفت و شنید ہوئی ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے عمران ریاض خان کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور کہاں کہاں پر ان کو جو فلاؤز لگیں ہیں اس مقدمے میں جس کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ تمام تر شوایدی کٹے کر کے وہ عدالت میں پیش کریں تو اب بقول ان کے بقول ان کے جو ان سے بات ہوئی ہیں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو عمران ریاض خان ہے وہ کب منظر عام پر آسکتے ہیں تو بقول ان کے بہت جلد بہت جلد جو ہے وہ معاملہ تیہ ہونے والا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جن کے پاس بھی ہیں وہ جن کے پاس تو آپ جو جن ہے وہ انورٹڈ کاماز میں کر لیجئے کہ جن کے پاس بھی ہیں ان کے ساتھ معاملات تقریبا تقریبا تیہ پا گئے ہیں عید کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ جو عمران ریاض خان ہے ان کی اہلیہ کا ٹویٹ بھی سامنے آیا اور ان کو نہیں ملنے دیا کہ نہیں بازے آپ ہوئے تو ظاہر ہے وہ گھر نہیں آئے اپنے بچوں سے نہیں مل سکے اپنی فیملی سے نہیں مل سکے تو اب جو خبر جو آ رہی ہے خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ عید کے فوری بات جو پہلی بڑی جو خبر آئے گی وہ یہی آئے گی کہ عمران ریاض خان جو ہیں پہلے تو ان کی ملاقات کرائی جائے گی ان کے والد کے ساتھ اور ان کے والد جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کو رام کریں گے کیونکہ عمران ریاض خان کے بارے میں آپ بھی جانتے سب بھی جانتے میں کوئی بہت بڑا ان کا فین نہیں ہوں کوئی بہت بڑا ان کا یعنی کہ ان کا چاہنے والا نہیں ہوں لیکن بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک صحافی ظاہر ہے انکر پرسن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی کو غائب نہ کیا جائے کوئی بھی اپنی فیملی سے دور نہ رہے تو آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ پیورلی مسنگ پرسن کا معاملہ ہے کہ اس وقت امران ریاض خان جو ہے وہ مسنگ پرسن ہے تو کوششیں یہی کی جاری ہیں کہ انہیں بازیاب کرائی جائے تو اب یہ جو خبر آئی ہے وہ یہی ان کے وکیل کے توسط سے کہ جی بہت جلد وہ منظر عام پر آنے والے ہیں ان کے والد سے ملاقات بھی کرائی جائے گی پھر والد کے ذریعے کیونکہ دیکھیں انسان کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اپنے موقف پر کتنا ہی ڈٹا ہوا کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی یہ نہ کہتا ہو کہ جی ٹکر کے لوگ ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن جہاں فیملی کی بات آ جاتی ہے جہاں ماں باپ کی بات آ جاتی ہے جہاں پر بیوی بچوں کی بات آ جاتی ہے وہاں انسان ضرور ٹوٹ جاتا ہے تو این ممکن ہے کہ ایموشنلی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے امران ریاض کو کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے نا محید پیرزادہ صاحب نے بھی اپنے وی لاؤگ میں یہی کہا ہے کہ جی وہ اس وقت ضمیر کا سب سے بڑا قیدی ہے اور پریزنر آف کانشنس ہے تو امران ریاض جو ہے وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے لیکن اگر امران ریاض خان اپنے موقف کو تھوڑا سا لچک دیتا ہے تھوڑا سا نرم گوشہ جو ہے وہ دکھاتا ہے اور جو وہ پہلے جیسا امران ریاض خان تھا وہ اب دوبارہ سے نہیں ہوتا تو پھر این ممکن ہے کہ اس میں فیملی کا جو کردار ہے امران ریاض خان کی وہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ معاملہ کیونکہ چلا گیا تھا تو اب نشلی سطح کے اوپر جہاں جہاں پر یعنی کہ لاہور کی اسلامباد کی سطح پر معاملات جو ہیں وہ تقریباً تیپ آگئے ہیں اور ڈیسیشن جو ہے وہ اب پنڈی میں ایک بہت بڑے عہدے دار جو ہیں بہت بڑے عہدے دار پنڈی میں میں جب کہہ رہا ہوں ان کی ٹیبل پر فائل پڑی ہوئی ہے اور وہاں سے فیصلہ ہونا ہے تو یہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اب بہت جل عمران ریاض خان جو ہیں وہ بازیاب ہوں گے اور وہ بازیاب تو ہوں گے منظریام پر آئیں گے لیکن کچھ دنوں میں شاید ان پر جو ہے یا جیسے ہی وہ سامنے آئیں گے تو ان پر مزید مقدمات جو ہیں وہ بھی ڈال دیے جائیں گے اور پھر مقدمات ان پر ڈالنے کے بعد وہ جو کیسیز ہیں وہ پھر عدالتوں میں چلیں گے تو یہ جو ہے وہ بہت نیئر فیوچر میں بتایا جا رہا ہے اور میں یہ خود نہیں کہہ رہا اپنا تذدیع نہیں پیش کر رہا یہ میں بات کر رہا ہوں وہ جو میری ملاقات ہوئی ہے عمران ریاض کے وکیل سے ان سے ڈیٹیل میں ہم نے معلومات حاصل کی انہوں نے ہمیں بتایا ہی اس فائن الحمدللہ عمران ریاض خان جو ان کی صحت سے متعلق پریشان ہیں اب بہرحال وہ ٹھیک ہیں اب ان کی حالت بہتر ہے عید پر یا اس سے پہلے نہ وکیل سے نہ کسی گھر والے سے ان کی کوئی بات چیز نہیں ہوئی ہے نہ ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے اب لیکن عید کے بعد وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جل تیزی سے وہ ڈیویلپمنٹ ہوگی اور عمران ریاض خان وہ این ممکن ہے کہ سامنے آ جائیں منظریام پر آ جائیں انہیں پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر ان پر مقدمات جو ہیں وہ چلیں مقدمات جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نو مئی کا معاملہ اس میں کئی مقدمات چلیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا نو مئی سے ریلیٹ کر کے ان پر کوئی مقدمہ بنتا ہے یا نہیں لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ تری ایمپیو کے تحت ان کو اٹھایا گیا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت ایکٹیو ہیں تو اب یہی دیکھنا ہے کہ جو ان کی فیملی ہے وہ کتنا ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے ابھی یہی دیکھا ہے کہ جو جو لوگ پکڑے گئے سامنے آئے ان کی فیملیز جو ہیں انہوں نے آکے مافیا مانگی ہیں یا انہوں نے آکے جو ہے وہ کوئی ڈیل کی ہے کہ اوکے جی ہمارا یہ بچہ یہ بھائی اب یہ کچھ نہیں بولے گا یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا یہ مضمت بھی کرے گا سب کچھ کرے گا تو عمران ریاض خان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا وہ چپ ساتھ لیتے ہیں یا اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں کیونکہ بقول مہید پیزادہ کہ وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے لیکن جو میری بات چیت ہوئی ہے جو میں خبر دے رہا ہوں یا جو بھی اس کو آپ ایک بات کہہ لیں ان کے وکیل کے توسط سے وہ یہی کہ جی فیملی امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اور اسی کی وجہ سے عمران ریاض خان جو ہیں وہ پھر باہر آئیں گے اور پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ آگے پڑھے گا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ